میں کمل صاحبہ سے آپ کا والی سوال پوچھوں گا پھر اس کے بعد کہ آپ بھی بتا دیں لگیا تو کہ آپ کے نداروں سے خوش ہیں لیکن کمل صاحبہ پر آپ بتا دیں آپ کے نداروں سے خوش ہیں الیکشن کمیشن سے تو بلکل نظر نہیں آیا خوش آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ مسیح میں صرف تین چار منٹ لوں گی جو انہوں نے بات کی اس پر بھی اور آپ نے جو سوال کیا اس کا بھی جواب لیتا نہیں یہ دونوں پی ٹی ایم اب دونوں کٹھے ہیں نا تو ان کے برابر کا کچھ تھوڑا بہت ٹائم تو ملنا چاہیے دیکھیں ہم اپنے تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم سب اداروں سے خوش ہیں لیکن جو اداروں میں جو شاٹ کمنگز ہیں اس کو ٹھیک کرنا اس کی کیپیسٹری بیلڈنگ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سمجھتے ہیں جو انہوں نے کام نہیں کیے وہ ہمیں کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے طور میں جو ایک سا مطلب جو انہوں نے نوازریف صاحب پہ جو انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی ان کو منتخب وزیراعظم کو ہٹوایا گیا یہ کیا گیا وہ میں معذرت کے ساتھ سان یاد کرا دوں وہ آپ کی حکومت دور حکومت تھی اور جب ہے جب وزیراعظم آپ کے نوازریف نہیں رہے تھے تب بھی وزیراعظم آپ ہی کی پارٹی کے تھے جن کا نام شاہد کھاکان عباسی صاحب ہے تو ہم تو اس وقت بھی اپننٹس تھے آپ کے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ نے اپنے اداروں کو خود ہی میں لائن کیا کیوں نکالا مجھے کی مہم چلائی سپریم کورٹ کو کانٹوورشل بنانے کی کوشش کی اور عالی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کی اور ہم اس چیز پہ یہ لائنز ہم نہیں لیتے دوسری بات انہوں نے ڈسکا کے لائن آپ نے لینے کیا تھوڑے دنوں پہلے تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا ہماری سینرڈ میں عادل عباسی صاحب سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا ہمیں اعتماد ہے وہ اعتماد کیسا ہوا ہو گیا فوراں ایک اعت فیصل آپ کے خلاف آیا تو وزیر آدم میں الیکشن کمیشن پہ آ رہی ہوں آپ نے آپ نے جو ابھی ہمارے آڈیو سانڈز بھی سنوائے ہیں اور جو آج ہوا ہے میں ایک منٹ میں آ رہی ہوں میں صرف ڈسکا کا جو انہوں نے ذکر کیا میں بتا دوں ڈسکا میں آروں نے چودہ پولنگ سٹیشنز کا جو ہے وہ ریکارڈ دیا تھا کہ اس میں ڈسکرپنسیز ہیں ان کی جو وہ تھی کینڈیڈیٹ انہوں نے جو ہاتھ سے لکھی درخواست رات کو دی تھی وہ میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے اس میں انہوں نے 23 پولنگ سٹیشنز کا ذکر کیا جس جس کی گولیوں کے چلنے اور اس کی بات کریں دو بندے شہید ہو گئے اس کے باوجود پولنگ نہیں روکی گئی تھی ووٹ ڈلتے رہے تھے انہوں نے کہا کہ بندے اٹھا لیے گئے آج تک اس کے شواہد نہیں ملے نہ بندے کسی ایک جگہ سے ان کی پوزیشن کو ہی واضح ہوئی ہے آپ کو پتا آج کل یہ اس سے آپ کو پوزیشن لوکیشن پتا لگ جاتی ہے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو پبلک کرتا آج ہماری بڑی ڈیٹیل میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر کوٹ روم کے اندر کے ڈسکا سے ریلیٹڈ سیکشن نائن کا استعمال کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور تین دن کے اندر چوبیس گھنٹے میں انہوں نے پورا نوٹس لی اور چھے دن کے اندر اندر انہوں نے پورے الیکشن کو نال ان وائٹ کر دیا ہماری پریئر بھی گئی تھی آپ نے پوچھا کہ مایوسی ہوئی بلکل مایوسی نہیں ہوئی اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ہماری جو مین پٹیشن تھی جو دو مارچ کو میں نے جمع کرائی تھی وہ یوسف رزا گلانی صاحب کی نا اہلی ہے اور وہ اس نے ایکسپٹ کر لی الیکشن کمیشن نے اور یوسف رزا گلانی صاحب اور ان کے بیٹے علی اہدر گلانی کو جو ویڈیوز آئی ہیں اس کے بیس پہ نوٹسز جاری کر دیئے سٹے کا آرڈر ہم نے چھے تاریخ کو جمع کر آیا تھا وہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیا آپ کو یقین ہے نا اہل کروا لیں گے الیکشن کمیشن سے گلانی صاحب کو یہ جو ویڈیو آئی ہے دیکھیں ہمارا کام ہے تمام حجت کرنا ہمارا کام ہے کہ ٹرانسپرنسی کے لیے لڑائی لڑنا آگے اداروں کی مرضی ہے وہ لاؤ اور قانون کے مطابق جس طرح چلیں گے اگر وہ چیز نہیں چلی اگر یہاں نہیں ہوئی تو ہم اگلے فورم میں چلیں جائیں لیکن قانون کے مطابق ایفرٹس کرنی چاہیے موسیقی بدلا من توفیر لائز آلافا ماشو دے یمین ایف نائب خیلونے یا دیت میب موسیقی